زندگی میں ہمیں ایسا اکیلے چلنا سیکھو گر جاؤ پھر خود اٹھو پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری زید ہوئی اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ بچے زب تک گریں گے نہیں وہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس جالیم دنیا کا مقابلہ کریں گے اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوسس ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماج سکون سے پرسکے اپنے رب کی خاطر اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بے زید ہو آپ کو غلط سمجھیں پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کسی افتیار کر لی جائے کبھی کبھی یہ تیہ کرنا مسکن ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے وہ جھوٹ جو چندے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں لباس تھوڑا خلا سلوائیں کہ انسان انسان محسوس ہو نہ کہ جانوروں کی خالصہ چپکا ہوا ماضی آپ کا دروازہ خٹ کھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا خونی رشتے ہی سب سے مقدس رشتے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خونی رشتے دار ہی سب سے زیادہ خون پیتے ہیں ہمیسے ایسے سخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے نا امید انسان ہر اچھا موقع گواہ دیتا ہے مگر پر امید انسان پریسانی میں بھی موقع تلاس کر لیتا ہے بہت عظیم ہیں وہ ہمیاں بی بی جو ایک دوسری کے عیوچ پاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے سری کے سفر کی برائی نہیں کرتے بعض دفعہ اچھے طریقے سے الگ ہو سانا تکلیف در تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے جس معاصرے میں مرد کی جیب سے اور عورت کے چنگے سے سادی کی ذاتی ہو وہاں معاملہ عموماً طلاق پر ہی ختم ہوتا ہے سادی کے بعد عورت کی حالات دیکھ کر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور سسرال والوں کا پتہ چلتا ہے قیامت والے دن صرف بی بی کے نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا بلکہ شوہر کی بدکلامی اور ہر ظلم زیادتی کا بھی حساب ہوگا جب آپ کسی کے راستے میں روسنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روسن ہو جاتا ہے حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کیا زندگی میں موت سے تلیخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے فرمایا جب کوئی صاحب زرف کسی کم زرف کا محتاج ہو جائے ماں باپ کی دعائیں تصویح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تصویح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہے اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیں سا سلامت رکھے ہمیں آج کا انسان صرف دولت کو خس نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے بیٹیاں سچ میں محبت کرتی ہے شوہر کیلئے میکی سے لڑ پرتی ہے اور سسران سے میکی کی تانہ سن کر کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتی سب کچھ سہ کر بھی مسکراتی ہے کتنی پیاری ہوتی ہے یہ بیٹیاں بہت زیادہ مضبوط دفاعی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں اور زندگی کا سب سے تاریخ پہلو یہی ہے اور اگر کبھی آپ پریسان ہو تو یہ سوچا کرے کہ یہ وقت کی بات ہے ختم ہو جائے گی جیسے روج رات کو دین کا سور ختم ہو جاتا ہے جیسے روج صبح کو رات کی تاریخی منزمند ہو جاتی ہے اور سورج دوبارہ روسن ہو جاتا ہے اور پھر اللہ پاک تو ساتھ ہے نا مصروف تو سبھی لوگ ہیں کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تابع کرنے کو جنت تو سبھی چاہتے ہیں تو کچھ تھک رہے ہیں دنیا کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی زندگ پانے کو دو مختلف انداز زندگی ہے دو مختلف انظام ہیں اپنی نیتوں کو افطار کی پانے کی طرح پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے آمار اس حضور کی طرح میٹھی رکھیں جسے ہم افطار کرتے ہیں ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر امن کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں تقریباً اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا لباس کیمتی ہو یا سستہ کردار کو نہیں چھپا سکتا اپنے کردار کو اچھا کرو ہر لباس میں اچھے لگو گے آپ سیف نہ چاہے تو آپ کی ہر غلطے آپ کو سبق دیتی ہے اچھا جرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کیلئے آتا ہے خود پر یقین ہونا چاہیے سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے اتنے رسطوں کا کیا فائدہ جب ہر دفت تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہیں لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکے اس گریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے کسی کو خود دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں خبرانا کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہوں سنہرے الفاج سیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوزود ہمت نہیں ہارتا تو آپ رحمان کے بندے ہو کر ہوس لیکن چھوڑ دیتے ہیں مانگتے رہیں کی وہ رحیم ہیں اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو جو فرست سام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا ریز پہ بھیجتا ہوں دنیا میں دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں گلے سکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں جو گزر گیا اسے بھول جائیں جس نے دکھ دیا اسے ماف کر دے اور جس کو ماف نہیں کر پا رہے ہیں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے یقین مانے آپ پر سکون ہو جائیں گے دیسک اللہ بہترین کار ساج ہے وقت موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے کب کور کہاں بدل جائے پتا ہی نہیں چلتا زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں دلوں سے بدغمانیا نکال فینکے مسکرا کر سب سے ملے نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے ایک حب کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے روٹھنا سکایتیں اور گلے سکھوے کرنا اور پھر دن تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک نہ کرے تو بھی ٹھیک جب اپنوں میں غدار مکار منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں سرا سیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے زندگی ایک کھیل ہے جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤگے اور ہار جاؤگے تو سمجھدار بن جاؤگے لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے یعنی جیتنے سے پہلے ہار ضروری ہے لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا وہ ہمیسہ اپنے ہی جنگ سے برباد ہوتا ہے اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا اس کی سونچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہے اللہ کو ٹوٹے دن سے بے حد محبت ہے اس لئے دوحی دلوالوں اللہ کی قریب ہونے لگتے ہیں جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تب آپ کو آزمائس میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھ نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پائدہ ضرور دے گا اور اگر سمجھ کر پر ہوگے تو کچھ ہی آیت میں تو اپنی کئی مسئلے کا حل من جائے گا بہتر کام نہ ہونے کا بہانہ وقت نہ ہونے کی وجہ نہ بنائے کیونکہ آپ کا دن بھی چوبیس گھنڈے کا ہوتا ہے اور کامیاب لوگوں کا بھی آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ امت نہیں ہارتے وقت کی قدر کرو کامیابی تمہارے قدم چوئے گی جب چل پرے ہو سفر کو تو پھر حوصلہ رکھو سہرا کہیں کہیں پہ سمندر بھی آئے گی